بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو گیارہ سے بارہ سال کی بچی کا ڈریس بنا کر دکھاؤں گی اس کے لیے میں نے ٹو پیس سوٹ لیا ہے خدر میں جس سے میں یہ ڈریس تیار کروں گی اس کے لیے میں نے یہ لیس لی ہے سات گاز اور یہ کمیز کا کپڑ ہے اس طرح سے چڑھائی میں یہ ڈبل فولڈ ہے اس کی چڑھائی جو ہے پچیس ہنچ ہے یہ ٹروزر کے لیے کپڑا ہے اسی طرح سے یہ بھی ڈبل فولڈ ہے اس کی چڑھائی بھی پچیس ہنچ ہے اب میں پہلے فراک کی کٹنگ کروں گی چونتیس ہنچ اس کی میں نے لمبائی لی ہے لیندھ میں نے اس کی رکھی ہے چونتیس ہنچ تھرٹی فور انچ اس طرح سے اب یہاں پہ انشان لگا لوں گی اور اسے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس کی کٹائی کر دوں گی اب میں اسے چارتے میں فولڈ کروں گی اس طرح سے اس کا جو سفید کپڑا ہے میں نے اسے اضافی سائیڈ پہ چھوڑ دیا ہے سیری کی چڑھائی میں لوں گی سکس انچ اور لمبائی بھی سکس انچ ہی لوں گی گندے کی اس طرح سے میں نے گھلائی کر دیا ہے ایٹ انچ میں نے چسٹ کی چڑھائی لیا ہے کمر کی چڑھائی میں نے لیا ہے سیون انچ یعنی کہ ساڑھے سات انچ اب یہاں پہ اس طرح سے ترچھی لینڈ را کر لوں گی اب اسے اس طرح سے گہرائی دیا ہے میں نے فرانٹ سائیڈ کو پہلے میں سفید کپڑے کی کٹائی کر لوں گی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری فراک بنے گی اس کے نیچے یہ والا پیس اس طرح سے اٹیچ کروں گی اس کی تھوڑی چھوڑائی اور بڑھا لوں گی اس طرح سے اب یہاں پہ انچ ٹیپ کو ترشاہ رکھتے ہوئے 34 انچ پہ نشان لگا لوں گی اور اس کی اس طرح سے گھلائی کر لوں گی جس طرح سے لمبائی رکھ رہی ہے اسی طرح سے گھلائی میں نشان لگانا ہے اس طرح سے انچ ٹیپ کو رکھتے ہوئے نیچے سے اس کی چھوڑائی یہاں 16 انچ بنی ہے جب اس سے کھولیں گے تو 32 انچ اس کی چھوڑائی بن جائے گی ماشاءاللہ بہت ہی کھلے گیر والی یہ فراک بن جائے گی اب بیک سائیڈ اس کے درمیان سے نکال دوں گی اس طرح سے اسے سیدھا رکھتے ہوئے یہاں پہ جو میں نے آدھا انچ گہرائی کی تھی کندے کی اس کی بھی میں نے کھٹائی کر لیا گلے کا نشان میں نے دو پوائنٹ سے دو انچ زیادہ لگا لیا اب تین انچ پہ یہاں پہ گلے کا نشان لگاؤں گی اور اس کی گلہائی کر دوں گی گلے کی کھٹائی کرنے کے بعد اس کی فرنٹ سائیڈ کی بھی کھٹائی کر دوں گی فرنٹ سائیڈ سے میں نے اسی اوپر لکھ رہا ہے اس طرح سے اس کی نیچے میں نے دبل کپڑا لگانا ہے اور اس کی سائیڈ پہ میں نے لیس اٹیچ کرنی ہے بہت ہی پیاری یہ فراق بنے گی اس طرح سے یہ والا کپڑا جو ہے اس میں سے بازو نکال لوں گی اب میں ٹروزر کی کٹائی کر لوں گی اس کے اوپر میں نشان لگا لوں گی 34 انچ پہ 34 انچ میں نے اس کی لمبائی رکھنی ہے اس طرح سے اسے ڈبل فولڈ کرتے ہوئے اس کا بھی اضافی پیس اتار دوں گی اور اسے اس طرح سے چار تیہ میں فولڈ کرتے ہوئے پجامے کی کٹائی کر لوں گی 14 انچ اس کی چڑھائی بنی ہے اب یہاں پہ اس طرح سے 2 انچ پہ نشان لگاوں گی یہاں پہ 12 انچ پہ اور نیچے 6 انچ پہ اس طرح سے اس کی یہاں پہ گلائی کر دوں گی اب یہاں پہ اس طرح سے اینچی ٹیپ کو رکھتے ہوئے 8 انچ پہ نشان لگاوں گی اور اس کی گلائی کروں گی اس طرح سے اب ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی کٹائی کر دوں گی جو نیچے سے کپڑا نکلے گا اس کے میں بازو کے اوپر پیس اٹیچ کرتے ہوئے تیار کر لوں گی جو اوپر سے کپڑا نکلے گا اس کو میں استعمال میں لے آؤں گی اور اس کے ساتھ میں سٹالر بناؤں گی یہاں پہ آدھی انچ پہ میں نے نشان لگاتے ہوئے اس کی فرنٹ سائیڈ سے اس طرح سے کٹائی کر دیا ہے اور تھوڑی سی گلائی بھی کر دیا ہے اب اس کپڑے میں سے پیس نکال لوں گی جو میں نے فرنٹ سائیڈ پہ اٹیچ کرنا ہے اس کی لمبائی تھوڑی سی کم ہے اس کو میں بڑھا لوں گی اوپر والی سائیڈ پہ پیس ڈالتے ہوئے اور جو سائیڈ پہ پیس بچے گا اس کا میں سٹالر تیار کروں گی دونوں پیس جوڑتے ہوئے اب یہ والا پیس جو ہے اس کی چڑائی چھے انچ ہے اور ساڑھے پانچ انچ لمبائی ہے اس طرح سے اسے رکھوں گی اور یہاں پہ اس پیس کو اس کے اوپر رکھتے ہوئے فرنٹ سائیڈ کے پیس کو نیچے سے تین انچ میں نے لمبائی اس کی کام لی ہے اس طرح سے کٹائی کر دوں گی اور یہاں پہ یہ والا پیس رکھتے ہوئے اسے بھی برابر کٹائی کر دوں گی اس طرح سے اب اس کپڑے سے میں بازو نکال لوں گی بازو نکالنے کے بعد باقی کپڑے کا میں سٹالر تیار کروں گی اس طرح سے ڈبل کرتے ہوئے بازو کی چڑائی میں لوں گی چینج اس طرح سے اب سائیڈ سے یہ والا پیس جو ہے نکال لوں گی جو ٹروزر میں سے بچے ہوئے پیس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لگاؤں گی اور اس کی لمبائی جو ہے مکمل کار لوں گی اس کی لمبائی بنی ہے 12 انچ اب یہ والی پیس ڈالنے کے بعد اس کی لمبائی بن گی 18 انچ بعد میں اسے کٹائی کر لوں گی پہلے یہ والا پیس جو ہے اسے کٹائی کروں گی دارمیان سے اور جو میں نے سٹالر تیار کرنا ہے اس کی سائیڈ پہ یہ دونوں پیس اٹیج کر دوں گی یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ڈریس بن جائے گا اس طرح سے اور سائیڈ سے جو اضافی پیس ہے اس کا سفید والا وہ بھی اتار دوں گی یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سٹالر بنیں گا اس کے اوپر بھی لیس اٹیج کروں گی اس طرح سے یہ والی پیس جو ہے دونوں سائیڈ پہ رکھوں گی اور اٹیج کر دوں گی یہ والی سلائی میں نے گم لگائی ہے گم لسلائی کی میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے وہ آپ میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کی چڑائی جو ہے 23 انچ بنی ہے اور لمبائی جو ہے 61 انچ بنی ہے اب میں بازو تیار کر لوں گی بازو کو کپڑے کے بلکل اس طرح سے سیدھا کرتے ہوئے چار تیہ میں فولڈ کروں گی اور یہ جو پیس ہیں ان کو بھی اس طرح سے برابر کرتے ہوئے اس کا نوک والا حصہ جو ہے وہ کٹائی کر دوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں پہ اس کی لمبائی میں نے 18 انچ لی تھی اس طرح سے یہ اضافی پیس میں نے اتار دیا اب یہاں پہ اس طرح سے یہ جڑیں گے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری یہ بازو بن جائیں گے فرنٹ سائٹ سے کھلے گیر والے اب یہاں پہ اس طرح سے گلائی میں نشان لگاتے ہوئے اس کی نوک ختم کر لوں گی اس طرح سے اب یہاں پہ 6 انچ پہ نشان لگا کے اس کی کٹائی کر دوں گی اوپر سے میں نے 3 انچ پہ تندے کا نشان لگاتے ہوئے اس کی گلائی کی ہے اب میں ساری پیس جو ہیں آپ اس میں اٹیچ کرتے ہوئے بعد میں آپ کو دکھا دوں گی یہ والے میں نے پیس ساری اٹیچ کر دیئے ہیں اس طرح سے یہاں سے میں نے یہ ساری پیس جوڑ دیئے ہیں نیچے جو اضافی کپڑا میں نے ڈالا تھا اس طرح سے یہ بیک سائٹ ہے یہ جو میں نے فرنٹ سائٹ پہ پیس کٹائی کیا تھا اس کے درمیان میں میں نے ایک پیس ڈال دیئے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی سی چڑائی کام تھی یہ بازو تیار کیئے ہیں بازو کے فرنٹ پہ میں نے سلای بھی لگا دیئے ہیں یہ والا کپڑا جو ہے فرنٹ سائٹ کے اس پیس کے اوپر رکھتے ہوئے گلے کی کٹائی کار لوں گی اس طرح سے اسے دبل کروں گی اور نیچے سے بھی اس کی دو ختم کروں گی اس طرح سے میں نے اسے سیدھا رکھ لیا ہے اب یہ والا پیس جو ہے اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح سے اور یہاں پہ تین انچ پہ نشان لگاؤں گی یہاں پہ بھی تین انچ پہ اور اس کی گلائی کار دوں گی اور سائٹ سے یہ والا پیس جو ہے اس کا اتار دوں گی اب نیچے سے بھی اس کی تھوڑی سی یہ والی نوک جو ہے ختم کر دوں گی کندے کی بھی گہرائی کار دوں گی جس طرح سے فرنٹ سائٹ کی کی ہے یہ جو فرنٹ سائٹ کا پیس ہے اس کے اوپر اس طرح سے لیس اٹیج کروں گی یہاں پہ میں نے اس طرح سے دو دو پوائٹ کپڑا جو ہے فولڈ کرتے ہوئے اس طرح سے پریس کار لیا تھا اب اس کے اوپر اس طرح سے لیس رکھتے ہوئے اٹیج کروں گی اور اسے سیدھا کار لوں گی اب اس کے نیچے جو ہے فرنٹ سائٹ رکھوں گی یہ والی اب اسے اس طرح سے آپس میں جوڑ لوں گی لیس اٹیج کرنے کے بعد اس طرح سے سارے پیس کو سائیڈ کے سلائی لگا دوں گی اور یہاں پہ اس طرح سے یہ والی لیس لگاؤں گی اور یہاں پہ ہک اٹیج کروں گی لیس کے اوپر والی سائیڈ پہ اس طرح سے دونوں سائیڈ پہ اس طرح سے لیس لگاؤں گی یہاں پہ چار انچ پہ نشان لگا لوں گی جو میں نے ہک اٹیج کرنی ہے چار انچ تاکہ ہک اٹیج کروں گی یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ کو اس طرح سے نیچے رکھ لوں گی اور سائیڈ پہ اس طرح سے بازو اٹیج کروں گی اور فٹنگ کی سلائی لگا لوں گی ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا ڈریس بن جائے گا دپٹے کی اوپر بھی یہ میں نے سلائی لگا دی ہے اب اس کے اوپر بھی سائیڈ پہ لیس اٹیج کروں گی یہ میں نے ڈریس تیار کر لیا ہے یہاں پہ میں نے ڈائی انچ کا کٹ بھی لگا دیا تھا نیچے والی سائیڈ پہ تاکہ پہنے میں آسانی رہے اور اس کے اوپر بین میں نے اٹیج کر دیا تھا اس کی لمبائی بنی ہے تیرہ انچ اور چڑائی میں نے اس کی ایک انچ سے ایک پوائنٹ کم رکھتے ہوئی اس کا بین تیار کر لیا تھا یہ والا نیچے سے کپڑا نظر آئے گا اس طرح سے کھلے گی فرانٹ سائیڈ سے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیاری فراک بنی ہے ایلین شیف میں ماشاءاللہ اس کے بازو بھی پیارے بن گئے ہیں اگر آپ کو یہ آئیڈیا پساندہ ہے تو اسے ٹرائے کیجئے گا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے یہ نیچے سے کھلنے کے بعد کچھ اس طرح سے لگے گی پہنی ہوئی یہ اس کے ساتھ میں نے پجامہ تیار کر لیا ہے اس طرح کا ماشاءاللہ یہ بھی کھلے گیر والا بن گیا ہے سٹارلر بھی اس کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بن گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سائیڈ پہ میں نے لیس اٹیچ کر دیا ہے اسی طرح سے گھر میں بہت بہت پیاری سے ہم ڈریس بچیوں کے تیار کر سکتے ہیں ساتھ میں دپٹے بھی اگر آپ کو آئیڈیا پسند آئے تو اسے ٹرائے کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اس کی چڑائی ٹونٹی تھری انچے بنی ہے اور لمبائی سکسٹی ون انچے بنی ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا سٹارلر بھی بن گیا ہے یہ اس کی فائنل لکھ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیرم خوشیاں تھا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ